بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے کی بے شمار فضیلت ہے حضرت سعد ابن جبیر فرماتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنے کی ہدایت صرف اس امت کو کی گئی ہے اس نعمت سے پہلی امتیں ماں اپنے نبیوں سے محروم تھی دیکھئے حضرت یاکوم علیہ السلام بھی ایسے موقع پر يَا أَسَفَ عَلَى يُوسف کہتے ہیں آپ کی آنکھیں جاتی رہی تھی غم نے آپ کو نابینہ کر دیا تھا اور زبان خاموش تھی مخلوق میں سے کسی نے شکایت و شکوا نہیں کرتے تھے غمگین رہا کرتے تھے ایک برتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال مبارک کا تسمہ ٹوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا صحابہ قرآن رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی مصیبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مومن کو جو عمر ناگوار پہنچتا ہے وہی مصیبت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جایا کرے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا کرو کیونکہ یہ بھی مصیبت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس نے مصیبت کے وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی فرما دیں گے اور اس کی آخرت اچھی کر دیں گے اور اسے ضائع شدہ چیز کے بدلے اچھی چیز عطا فرمائیں گے سبحان اللہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے خامل ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ایک روز میرے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمات سے ہو کر آئے اور خوشی خوشی فرمانے لگے آج تو میں نے ایسی حدیث سنی ہے کہ میں بہت خوش ہوا ہوں وہ حدیث یہ ہے کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرم منہ یعنی خدایہ مجھے اس مصیبت میں عجر دے مجھے اس سے بہتر بدلہ اتا فرما تو اللہ تعالیہ اسے عجر اور بدلہ ضرور ہی دیتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُن پڑھ کر پھر یہ دعا بھی پڑھ لی لیکن مجھے خیال آیا کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر شخص مجھے کون مل سکتا ہے جب میری عدد گزر چکی تو میں ایک روز ایک خال کو دباغت دے رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت چاہی میں نے اپنے ہاتھ دھو ڈالے خال رکھ دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر تشریف لانے کی درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گدی پر بٹھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اپنا نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو میری خوش قسمتی کی بات ہے لیکن اول تو میں بڑی باغیرت عورت ہوں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد ہو جائے اور خدا کے یہاں عذاب ہو دوسرے یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں تیسرے بال بچوں والی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو ایسی بیجا غیرت اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور عمر میں میں بھی کچھ چھوٹی عمر کا نہیں اور تمہارے بال بچے میرے ہی بال بچے ہیں میں نے یہ سن کر کہا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی عذر نہیں چنانچہ میرا نکاہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے میاں سے بہت ہی بہتر یعنی اپنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان کو کوئی رنج و مسیبت پہنچے اس پر گو زیادہ وقت گزر جائے پھر بھی اسے یاد آئے اور وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھے تو مسیبت پر صبر کے وقت جو عجر ملا تھا وہ اب بھی ملے گا